بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس دن آپ کے پاس رزق کی کمی ہو جائے جس دن آپ کے پاس دولت کی کمی ہو جائے جس دن آپ کو پیسوں کی شدید ضرورت پڑ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ آپ نے یہ تین اسم آزم پڑھ لینے ہیں اور آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گی اس طریقے کے مطابق اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ تین اسم آزم پڑھ لیے تو انشاءاللہ دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی رزق خود چل کر آپ کے گھر میں آئے گا جتنی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے آپ کی پریشانی بنی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور کرم سے پوری ہو جائے گی کیونکہ وہ پروردی غار ہے اس کے اسم مبارک اتنی طاقت ہے اتنی پاور ہے کہ ان کا ذکر کر لینے سے ان کا ورد کر لینے سے جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا اسمانوں اور زمین کی ساری کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہیں وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے زمین اور آسمان کے خزانے اسی کے ہیں سب اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے ساری کی ساری ملکیت اور بادشاہی اسی اللہ تعالی کی ہے ناظرین ہم میں سے بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہماری قسمت کمزور ہے یعنی ہماری قسمت ہی خراب ہے ہماری قسمت کا ستارہ نہیں چمک رہا یہ غربت ہمارے پاس ہی کیوں ہے رزق دولت کی کمی ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہے ایک بات یاد رکھیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے سی اس کی قسمت اللہ پاک لکھ دیتے ہیں کوئی قسمت کے امیر ہوتے ہیں اور کوئی غریب ہوتے ہیں ہر جاندار اپنے دن کا آغاز رب کریم کے ذکر اور حمد و سنا سے کرتا ہے آپ دیکھ لیں کہ صبح صبح پرندے جب اپنے گھوصلوں سے نکلتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے وہ رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے نکلتے ہیں اور شام کو وہ خوب رزق حاصل کر کے اپنے گھوصلوں میں واپس آ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی کا جتنا شکر ادا کیا جائے جتنی حمد و سنا کی جائے اتنی ہی کم ہے اور جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں اتنی ہی برکت ڈالتے ہیں یہ بات چاہے آپ اپنی زندگی میں عزمہ کر دیکھ لیں کہ جتنا بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ پاک اتنا ہی آپ کا رزق وسیع فرما دیں گے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے آج کل ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمیں حلال اور حرام کی پیچھان ختم ہو گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بلا دیا ہے ہم حرام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم دوگ نمبر کاموں کے پیچھے پڑ چکے ہیں ہم لالچی ہو چکے ہیں ہمارے اندر سے حرص ختم نہیں ہوتی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے اور فٹہ فٹ میں امیر ہو جاؤں اور دولت میرے ہاتھ میں آ جائے چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہم بس سے سوچتے ہیں کہ فٹہ فٹ دولت مل جائے لیکن یاد رکھیں جو دولت جو رزق حرام کا ہوگا اگر آپ کے پیٹ میں ایک لکمہ بھی حرام کا چلا گیا آپ کی زندگی کی تو کیا آپ کی نسلوں کی زندگی بھی غربت اور پریشانیوں میں گزرے گی حرام رزق اور دولت کی اتنی طبعہ کاری ہیں پیارے ناظرین اکثر انسان رزق کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور دو وقت کی روٹی روزی کماتا ہے حالانکہ اسلام میں یہ سختی سے منع کیا گیا ہے جو لوگ یہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ان کی آمدنی بہت کم ہے ان کا خرچہ زیادہ ہے ان کے رزق دولت میں بہت زیادہ کمی ہے تو استقفار کی کسرس سے تصویعیں پڑھا کریں آج کا عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو دو تین ایسی باتیں بتاؤں گی وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے پلے باندھ لیں کسی چیز کی کمی آپ کی زندگی میں نہیں رہے گی یقین کریں کبھی رزق اور دولت کی کمی آئے گی ہی نہیں بلکہ رزق اور دولت خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دیں گی استقفار سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقفار کے بارے میں ارشاد فرمایا جو انسان استقفار کو برابر پکڑ لے یعنی اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے تو اللہ تعالی اس کے لیے مشکل اور پریشانی سے رہائی پانے کا راستہ بنا دیتا ہے اس کی ہر فکر اور پریشانی کو دور کر کے اس کی رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے پاس گوروں کے پاس بہت دولت ہے میں آپ کو ایک بتا دوں کہ اللہ پاک نے رزق کے چار دروازے رکھے ہیں تین دروازے مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا مسلم غیر مسلم بدھ پرست ان لوگوں کے لیے ہیں رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے یہ یاد رکھئے گا اس کے بعد رزق حاصل کرنے کا جو دوسرا دروازہ ہے وہ استقفار ہے اور رزق حاصل کرنے کا جو تیسرا دروازہ ہے وہ تقوی ہے پریزگاری اور رزق حاصل کرنے کا جو چوتھا دروازہ ہے وہ ذریعہ مانچ ہے جو مسلم غیر مسلم بدھ پرست گورے تمام اللہ کی مخلوق کے اللہ کی انسانوں کے لیے کھلا ہوا ہے افسوس پیارے ناظرین کہ ہم اپنے تین دروازوں کو چھوڑ کر چوتھے دروازے کی طرف دھیان دیتے ہیں یعنی ہم ذریعہ اے مانچ چاہے ہم اس کے حلال کمائیں چاہے حرام کمائیں لیکن ہم ذریعہ اے مانچ کی طرف دھیان دیتے ہیں اور جو تین دروازے اللہ پاک نے ہمارے لئے رزق کے رکھے ہیں ان کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے جو مسلمان ان تین دروازوں کی طرف دھیان دیتا ہے اس کو زندگی میں کبھی رزق کی تنگی کبھی دولت کی تنگی پریشانی نہیں ہوگی تین دروازے کون سے یعنی نماز، استقفار اور تقوی اور پریزگاری اگر ہم ان چیزوں کی طرف دھیان کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہی گی تو مہترم سامائین اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے پیارے عمل کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر چھوٹا سا درود پاک آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابی وسلم کی ذات گرامی پر توفتن حدیع پیش کرنا ہے درود پاک کونسا اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے تین اسمِ آزم پرنے ہیں یا مجیبو یا وحابو یا رزاکو اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پرنا ہے جتنی دیر آپ یہ ورد کر سکتے ہیں اتنی دیر ورد کریں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کہ ایسے غیبی دروازے آپ کے لئے کھولیں گے کہ کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کے پیارے عمل پر آپ ضرور عمل کر کے اپنی زندگی میں سکون حاصل کریں گے اگر آپ کو آپ کی بہن کی ویڈیو پر سند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں کمنٹس میں مجھے اپنی رائے سے آگا کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں